موسیقی ہریانہ کے مکہ منطری منوہر لال کی ویدھان سباسے میں ہے دس کلومیٹر دور سرکاری سکول کے ننے لڑکے لڑکیاں لاپرواہی کے چلتے جان جوکھی میں ڈال کر سکول جانے کو ویوش ہیں سورج ڈوبنے کے بعد کرنال کے ترابلی کسبے کے سرکاری سکول میں چھٹی ہوتی ہے اس سکول میں بھون نہ ہونے کے کارنڈ سکول دو شفٹوں میں لگتا ہے ککشہ نومی سے بارویں تک کا سمیں آٹھ سے ساڑھے بارہ تک ہے جبکہ ککشہ چھٹی سے آٹھویں تک کے بچوں کو سکول آنے کا سمیں ساڑھے بارہ سے سوا پانچ کا ہے سورج ہونے کے بعد سکول سے چھٹی ہوتے ہی ان بچوں کو ساکشل گھر پہنچنے کی چنتہ ستاتی رہتی ہے وشہ شروع سے چھوٹی بچیاں کافی پریشان دیکھتی ہیں کئی بچیاں چار کلومیٹر دور گاؤں سے پیدل سکول جاتی ہیں ایسے میں گھر پہنچتے پہنچتے ان بچیوں کو رات کے ساتھ بچ جاتے ہیں یعنی گھور اندھیرے میں یہ بچیاں گھر پہنچتی ہیں یہ ہے معاملہ صرف کرنال کے ایک سرکاری سکول کا نہیں بلکہ پورے پردیش میں ایسے پچاسو ویڈیالے ہیں جہاں کی بچیاں سکول عمارت نہ ہونے کے کچھلتے ڈبل شفٹ میں پڑھ رہی ہیں سکولی چھاتروں کا غیرہ ہے کہ دیری سے گھر پہنچنے کے چلتے ان کے ماتا پیدہوں نے پڑھائی شوڑنے تک کی بات کہتے ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے پڑھنا ہے اس لئے وہ اپنی جان جوکم میں ڈال کر سکول آتی ہیں لیکن کیا سرکار ان بچیوں کی زد کو اپنے ناکامی کی ڈھال نہیں بنا رہی کیا سرکار کسی بڑے حادثے کا انتجار کر رہی ہے وہیں اس مدے پر کھنڈ شیخ شاہدی کاری دھرم پال کا کہنا ہے کہ سکول کی نئی بلڈنگ کا نرمان کارے پورا نہ ہونے کے کارن یہ سمسے آ رہی ہے جس کا بلڈنگ بنتے ہی حل ہوگا اب سوال ہے بلڈنگ کب تک بنے گی اور کب تک ان بچیوں کو خوف کے ساتھ سکول میں جانا پڑے گا میرا نام پرنکا ہے اور ہم ڈوڑوے سے آتے ہیں ہمارا ہمارا گھر بہت دور ہے سکول سے اور ہم بارہ بجے آتے ہیں اور ساڑھے سات بجے گھر پہنچتے ہیں کیا پسکن کی آتی ہے ڈر لگتا ہے اور جاتے سمیں رات کو اندھیرہ میرا نام ریتکا ہے میں ڈوڑوے گاؤں سے آتی ہوں میں سکول میں آتی ہوں اور ساڑھے پانچ بجے گھر جاتی ہوں جاتے جاتے اندھیرہ ہو جاتا ہے ساڑھے ساتھ اور آٹھ بر جاتے ہمیں جاتے جاتے میں سرکار سے چاہتی ہوں ہمارا مورنگ میں سکول ہو جائیں ہمارا سکول سے چار کلومیٹر دور ہے ہم جاتے جاتے لیٹ ہو جاتے ہیں کیا چاہتے بڑا ہم میری یہ ریکوست ہے کہ ہمارا سکول مورننگ شیفٹ میں کیا جائے پہلے یہ سکول گورنمنٹ گر سکول ہوتا تھا سنگل شیفٹ میں سکول ہوتا تھا جیسے ہی سہر کے اندر دوسرا سکول مارل سکول بنا تو اس کے ہندی مادم کے بچے بھی اس ویدالے میں آگئی جس کارن ویدالے کی سنکھیا کافی بڑھ گئی تو سنکھیا کے حساب سے کمروں کی سنکھیا کم پڑھ گئی تو اس کے بعد اس کو دول شیفٹ بنا دیا گیا آج یہ سکول دول شیفٹ میں چل رہا ہے نو سے بارہ کے بچے صبح آتے ہیں اور چھے سے آٹھ کے بچے شام کو آتے ہیں سکول کے اندر بیلڈنگ بن رہی ہے جیسے یہ بیلڈنگ بن جائے گی پھر یہ اس سمسچہ کا سمجھان جلدی ہو جائے گا اور یہ سکول دوبارہ سے سنگل سکٹ ہو جائے گا آج نیوز بیرو کی رپورٹ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں گئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں